مانان ایڈوکیشن یوٹیوب چینل دوکمنٹ جنریٹ کر لیتا ہوں دوکمنٹ جنریٹ کر لینے کے بعد مجھے اس پیج کا جو ورکنگ ایریا ہے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اگر آپ غور کریں گے تو یہاں اس طرف آپ کو یہ ایک گری ایڈیا دکھائی دے رہا ہے اور اس کے نیچے رولر پر آپ کو وائٹ ایریا دکھائی دے رہا ہے اسی طرح یہ جو اوپر رولر ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ گری اور اس کے بعد یہ وائٹ ایریا دکھائی دے رہا ہے اگر آپ کے کمپیوٹر میں یہ رولر دکھائی نہیں دے رہا تو اس کے لیے آپ ویو کے ٹیب میں جائیں گے اور یہاں سے آپ رولر پر چیک لگا سکتے ہیں اس طرح آپ کا رولر بھی آپ کو شو ہوگا اب ہم اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں جیسے ہی میں وائٹ اور گری ایریا کے درمیان میں کرسر لے کر آتا ہوں تو یہاں مجھے توپ مارجن کو یہ جو اوپر خالی جگہ ہے اس پر اگر میں اپنا کرسر لے کر جاتا ہوں تو یہاں مجھے میں لکھنا چاہتا ہوں نہیں لکھ پا رہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹاپ سے مائیکروسوفٹ ورڈ نے خود سے ہی کچھ ایریا بلینک چھوڑا ہے تاکہ جب اس کا پرنٹ آئے تو ہمیں اوپر سے تھوڑا سا مارجن مل جائے آپ اس ٹاپ مارجن کو کلک کر کے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو بلکل ٹاپ پر لے جاتا ہوں اسی طرح یہاں سے بھی اس مارجن کو میں لیفٹ سائیڈ پر لے جا کر اپنے صفے کا جو ایریا ہے اس کو میں بڑھا لیتا ہوں اسی طرح میں رائٹ سائیڈ سے بھی یہی کام کروں گا اب مجھے سی وی بنانے کے لیے کافی جگہ مل چکی ہے تو سب سے پہلے مجھے یہاں پر ایک تصویر ایڈ کرنا ہے میں اس سی وی کو پیٹرن کے طور پر سامنے رکھوں گا اور جو کام میں نے اس پر اپلائے کیا ہے جو چیزیں میں نے اس پر اپلائے کی ہیں وہی میں یہاں اپلائے کر کے ایک اور سی وی تیار کروں گا تو یہاں آپ دیکھیں گے سب سے اوپر میں نے شیپ انسرٹ کی ہے اب شیپ انسرٹ کرنا پہلے سیکھ لیں اس کے تھوڑی سی سی سیٹنگ سیکھ لیں پھر اس کے بعد میں آپ کو سی وی بنانا سکھاتا ہوں شیپ انسرٹ کرنے کے لئے آپ انسرٹ ٹیب میں چلے جائیں گے اور پکچر کے بعد آن لائن پکچرز کو آپ چھوڑ دیں یہاں سے آپ شیپ انسرٹ کر سکتے ہیں یہاں بے شمار شیپ ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ انسرٹ کر سکتے ہیں فیلحال میں یہاں پر ایک ریکٹینگل شیپ لے لیتا ہوں اور اس کو اپنے ڈاکومنٹ میں ڈرا کر لیتا ہوں بائی ڈیفالٹ اس کا یہی کلر آئے گا جیسے ہی میں نے شیپ ایڈ کی فاکسٹ ایڈرٹ پی ڈی ایف کے بعد مجھے ایک اور فورمیٹ کی ٹیب مل گئی یہاں سے میں اپنی شیپ کو موڈیفائی کر سکتا ہوں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب ہم شیپ ایڈ کر بارڈر ہے اسے شیپ آؤٹلائن کہا جاتا ہے تو میں یہاں سے شیپ فل ڈاک ریڈ کلر دے دیتا ہوں اور اس کے آؤٹلائن کو بھی میں یہی کلر دے دیتا ہوں تو یہاں میرے پاس ایک شیپ ایڈ ہو چکی ہے اب اس شیپ کے اندر ہم نے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے جیسا کہ یہاں آپ کو دکھائی لکھ کرنے کے بعد آپ یہاں دیکھیں ایڈ ٹیکسٹ کی آپشن آ چکی ہے اگر میں شیپ کو تھوڑا سا بڑا کر دوں تو یہاں آپ دیکھیں گے میں بیک سپیس پریس کرتا ہوں تو میرا ماؤس کا کرسر تو لیف سائیڈ پر چلا گیا ہے لیکن یہ شیپ کے سینٹر میں ہے یہ ٹوپ کی طرف نہیں جا رہا میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ کرسر ٹوپ پر چلا جائے تو اس کام کے لیے میں شیپ کو سیلیکٹ کروں گا فارمیٹ میں چلا جاؤں گا اور یہاں پر مجھے الائن ٹیکسٹ کی آپشن مل جاتی ہے میں یہاں سے اپنی ٹیکسٹ کو ٹوپ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرا ٹیکسٹ اب اوپر چلا گیا ہے کرسر اوپر چلا گئے اب میں یہاں سے لکھنا شروع کر سکتا ہوں کنٹرول ای پریس کرنے کے بعد میں بلکل سینٹر میں چلا جاؤں گا ٹیکسٹ کو سینٹر الائن کرنا چاہتا ہوں یہاں پر اب اس سی وی کو میں پیٹرن کے طور پر یوز کروں گا اور دیکھوں گا کہ میں نے یہاں کیا 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 ہے آپ کو یہ سی وی میں اگر کوئی مجھ سے چاہے گا تو میں اس کو مائیکروسوفٹ ورڈ کی ڈاکومنٹ میل بھی کر دوں گا نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے اپلائے کرتا ہوں ہوم ٹیب میں جا کر بولڈ اٹیلیک ٹیکسٹ سکسٹین اور یہاں ٹی آئی ایم ای لکھوں گا تو ٹائم نیو رومن اپلائے تو ٹائم نیو رومن اپلائے ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے شیپ کے اندر پہلا کام مکمل لی تو یہ اوپر کارڈنر میں آپ کو لنک نظر آ رہا ہے آپ یہاں سے کلک کر کے وہ کلاس لے سکتے ہیں میں ایک پکچر ایڈ کر لیتا ہوں تصویر ایڈ کرنے کے لیے میں اس فولڈر میں چلا جاؤں گا جہاں میری تصویر موجود ہے میں یہ تصویر کنٹرول سی کے ساتھ کوپی کروں گا اور اس ڈاکومنٹ میں آ کر کنٹرول وی کے ساتھ اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں اس تصویر کو فورمیٹ میں جا کر ریپ ٹیکسٹ کی اپشن سے میں اس کو اپنے کابو میں کر لوں گا یہ ساری ڈسکیشن ہم پیچھے پچھلی کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور کنٹرول ڈی پریس کر کے اس کا ڈوپلیکیٹ تیار کر لیتا ہوں اور اسے ری سائز کر لیتا ہوں یہاں اس کو میں ایک سائیڈ سے اس تصویر کے برابر جب کے دوسرے سائیڈ سے اوپر والی شیپ کے برابر اس کو میں الائن کر لیتا ہوں اب اس شیپ کے اوپر اس کو میں اس کی جو لمبائی ہے اسے بھی تصویر کے برابر لے آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے کیا کیا اپلائے کر رکھا ہے نمبر ایک ہم نے اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے اس کا سائیڈ فورٹین ہے ٹائم نیو رومن سٹائل ہے اٹیلک کر رکھا ہے ہم نے اور اس شیپ کو جو ہم نے کلر دیا ہے گری ہے تو اب ہم یہی چیزیں اپنی اس سیوی پر بھی اپلائے کریں گے چلیے اب ہم اس میں ڈیٹا اینٹری کرتے ہیں ڈیٹا اینٹری کے لیے میں لمبا چوڑا کوئی کام نہیں کرنے والا سیمپل میں یہ تمام ڈیٹا اس پر کلک کرنے کے بعد کنٹرول اے سے سیلیکٹ آل کروں گا کنٹرول سی سے کاپی کروں گا اور اپنے اس سی وی میں جا کر اس کو کنٹرول وی کے ساتھ پیسٹ کر دوں گا تو چلیے یہ میرے پاس میرا ڈیٹا بھی آ چکا ہے اس ٹیکسٹ کو ہم کنٹرول اے سے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ہم الائن ٹیکسٹ میڈل کر دیتے ہیں تو یوں میرا ٹیکسٹ میری اس شیپ کے اندر ایڈجسٹ ہو چکا ہے ایڈجسٹ کروں گا تو اس مقصد کے لیے میں اس ہی اوپر والی شیپ کو سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول ڈی کے ساتھ اس کو میں ڈپلیکیٹ کرتا ہوں اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں ڈریک کر کے نیچے لے کر آتا ہوں اب ہم اس کا سائز ایڈجسٹ کریں گے اور تھوڑا سا زوم آؤٹ کرنے کے بعد تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرا کام کہاں صفحے کے کس حصے میں ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس کو ایڈجسٹ کر دیا ہے اس کو بھی کنٹرول اے کے ساتھ سیلیکٹ کر لیتے ہیں فورمیٹ میں جا کر الائن ٹیکسٹ ہم اس کا بھی میڈل کر دیتے ہیں یہاں ہم کانٹیکٹ ڈیٹیلز دیں گے کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ اپنی مرضی سے جو آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ لکھیں گے میں یہاں پر فرضی سی کانٹیکٹ ڈیٹیلز میں لکھی ہیں اس میں سیل نمبر ہے ہوم اڈریس ہے اور جی میل آئی ڈی ہے میں یہ تمام ٹیکسٹ کو کانٹرول سی کے ساتھ کوپی کر کے اپنے اس شیپ میں لاکر کانٹرول و کے ساتھ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹیکٹ کا سائز سکسٹین جب اس کے نیچے جو بھی ڈیٹا ہے اس کا سائز 11 ہے تو یہاں پر بھی ہم کانٹیکٹ کا سائز دیکھتے ہیں تو وہ سکسٹین ہے اور نیچے جو انفرمیشن ہے اس کا سائز 11 ہے یہ کلر یہاں کچھ سوٹ نہیں کر رہا لہذا فورمیٹ میں جا کر اب میں ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپشن میرے پاس ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنے کی ہے لیف سائیڈ پر آپ کو یہ شیپ کلر ایڈجسٹ کرنے کا چینج کرنے کی آپشن ملتی ہے جبکہ رائٹ سائیڈ پر یہاں یہ ٹیکسٹ کلر چینج کرنے کی مجھے آپشن ملتی ہے ٹیکسٹ کو میں وائٹ ہی رہنے دیتا ہوں اس کی آؤٹلائن بھی ہم وائٹ کر دیتے ہیں اور یہ سارے ٹیکسٹ کو میں یہاں سے وائٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا پرومیننٹ ہو اور ہمیں دکھائی بھی دے اب اس کو میں دوبارہ زوم ان کر کے اپنے اوریجنل ویو پر لے آتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ ایریا اس میں ہم نے چار چیزیں ایڈ کرنی ہے میں چکہ ایک ٹیچر ہوں تو میں اس سی وی کو ایک ٹیچر کی سی وی کے طور پر سامنے رکھوں گا اور اس کے اندر ڈیٹا انٹری کروں گا یہاں پر آپ دیکھیں گے تو میرے پاس پھر سے ایک شیپ موجود ہے بلکہ اس سے اوپر یہ ایک لائن ہے یہ لائن بھی ایک شیپ ہے پہلے ہم یہ لائن ایڈ کر لیتے ہیں یہ لائن ایڈ کرنے کے لیے میں انسرٹ کے ٹیپ پر جاؤں گا شیپ پر کلک کروں گا اور سیمپل ایک لائن سیلیکٹ کر لوں گا اب ہم یہ لائن لگا سکتے ہیں لائن لگانے کے لیے میں آپ کو یہ ریکم کروں گا کہ آپ نے شیفٹ کا بٹن پریس کرنا ہے اور اس کے بعد لائن درا کرنی ہے اس طرح آپ کی لائن جو ہے وہ اوپر نیچے دائیں بائیں آؤٹلائن ہے بارڈر ہے اس کا ویٹج اس کی جو موٹائی ہے اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے تو یہاں سے ہم اس کی موٹائی آؤ فور پوائنٹ ٹو فائیو ہم رکھ دیتے ہیں فور پوائنٹ فائیو اس کی موٹائی ہم رکھ دیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ میں اسی شیپ کو سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول ڈی کرتا ہوں کنٹرول ڈی سے یہ میرے پاس شیپ کے ڈوپلی اٹ آ چکا اب اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو میں نے شیپ انسرٹ کی ہے یہ بھی شیپ ہے لیکن اس کا فیل میں نو فیل کر دیا جس کی وجہ سے اس کے اندر آپ کلر دکھائی نہیں دے رہا تو اب میں اس کو ایڈجسٹ کرتا ہوں شیپ کا فیل اور آؤٹ لائن وائٹ کرنے کے وجہ سے اس کے اندر جو ٹیکس تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لہذا میں ٹیکس کا کلر یہاں سے بلیک کر دیتا ہوں اب آپ دیکھئے گا کہ یہاں پر میں کیا ایڈ کروں گا اپنا ایکسپیرینس ایڈ کروں گا ایکسپیرینس کو جو میں نے فونٹ دیا ہے وہ ایریل باڈی ہے بولڈ ہے اور فورٹین ہے تو بجائی یہ کہ یہ سب کچھ میں نئے سرے سے لکھ ہوں تو میں سارے ٹیکس کو کنٹرول اے سے سیلیکٹ کر کے کنٹرول سی سے کاپی کر کے اپنے اس شیپ میں لاکر کنٹرول وی سے پیسٹ کر دیتا ہوں تو اب مجھے سب کچھ نئے سرے سے لکھ کر ٹائم ضائع کرنے کے بجائے سب کچھ اپنے طور پر لکھ سکتے ہیں میرے ویڈیو کو پاؤز کر کے اس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو آپ اپنے مطابق یعنی میرے فادر کا نام عبدالعزیز ہے تو آپ اپنے فادر کا نام لکھیں گے اپنا مذہب لکھیں گے اپنا میریٹر سٹیٹس یعنی آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں وہ لکھیں گے اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ اس سی وی کو کوپی کر سکتے ہیں اگر آپ مینجر ہیں آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو آپ اس حوالے سے اپنی سی وی کو موڈیفائی کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ اپنی اس شیپ کے اندر ایڈ کریں گے اس کے بعد میں اس شیپ کا دوپلی کٹ لیتا ہوں کنٹرول ڈ کے ساتھ اس کو اس شیپ کے نیچے ہم ڈریک کر لیتے ہیں اور یہاں میں اپنا ایکسپیرینس کے بعد اپنی ایڈوکیشن کنٹرول سی اور کنٹرول وی کے ساتھ میں پیسٹ کر دیتا ہوں آپ اپنی ایڈوکیشن یہاں پر منشن کریں گے اور فارمیٹ میں آپ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ رکھیں گے پہلے ایڈوکیشن کی ہیڈنگ دے دیں گے اس کے بعد جو آپ کی ٹوپ ڈگری ہے اس کو آپ اوپر لکھیں گے اس کا گریڈ لکھیں گے آپ نے کس سن میں کی اور کس ادارے سے آپ نے یہ ڈگری حاصل کی ہے اس کے بعد اس کے بعد اس سے چھوٹی ڈگری اور اس کے بعد میٹرک کے ڈگری ہیں سب سے چھوٹی تو یہاں پر آپ اپنی جو بھی آپ کی ایڈوکیشن ہے وہ منشن کریں گے اس کے کے درمیان ایکسپیرینس اور ایڈوکیشن کے درمیان لہا کر میں اس کو ایڈجسٹ کرتا ہوں اس کے بعد مجھے ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن کے بعد مجھے ٹیکنیکل سکلز چاہیے ٹیکنیکل سکلز کے لیے پہلے میں یہاں پر ایک شیپ ایڈ کر لیتا ہوں شیپ ایڈ کرنے کے لیے وہی کنٹرول ڈی اور اس کو ہم یہاں نیچے لاکر ایڈجسٹ کریں گے ایڈجسٹ کرنے کے بعد میں اس سی وی کا ڈیٹا ٹیکنیکل سکلز جو میرے پاس ہیں وہ میں یہاں پر لکھوں گا میرے پاس کون کون سی ٹیکنیکل سکل ہے کر لیا اپنی ڈاکومنٹ میں جا کر شیپ میں کنٹرول اے کے ساتھ سارا ٹیکس سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر کنٹرول بھی اے کے ساتھ اس کو پیسٹ کر دیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ ٹیکنیکل سکلز کا کوٹا بھی یہاں پر پورا ہو گیا اب نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ جو پہلے میں نے سی وی بنائی تھی اس کے اندر مجھے صفحے کے آخر میں ہابیز کے لئے بھی کافی جگہ موجود ہے جبکہ اس سی وی میں جگہ بہت کم باقی ہے تو یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جیسے اپنی نئی ڈاکومنٹ کرنی آپ یہ دیکھیں مجھے تھوڑی سی مزید جگہ مل گئی ہے اور بوٹم مارجن کو بھی میں تھوڑا سا بلکہ کم کر دیتا ہوں تاکہ یہاں پر میں ہوبیز بغیرہ ایڈ کر سکوں تو ہوبیز ایڈ کرنے کے لئے اب میں یہاں پر اس آخری شیپ کو کنٹرول آرہے ہیں اپنی اس شیپ کو ایڈجسٹ کر لینے کے بعد میں اس ڈیٹا کو جو میری ہوبیز کا ڈیٹا ہے کنٹرول سی کے ساتھ کوپی کر کے اپنی اس ڈاکومنٹ میں کنٹرول وی کے ساتھ اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں گے تو میری سی وی تیار تو ہو چکی ہے لیکن پیج کا جو سیٹ اپ ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے اس مقصد کے لیے میں ان تمام شیپ کو تھوڑا تھوڑا اوپر لے جاؤں گا تاکہ مجھے نیچے ایک خاطر خوا جگہ مل سکے جہاں پر میں اپنی ہو بیس وغیرہ ایڈ کر سکوں تو ان تمام شیپ کو ہم اوپر لے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس فاس فورورڈ کے درمیان یہ اپنی سی وی کی جتنی بھی اس کے اندر میں نے شیپ سی ایڈ کی تھی ان کو بھی ایڈ جیس کر لیا اور اس کے علاوہ یہ جو آوٹ لائن والی ہماری ایک شیپ رہ گئی تھی اس کو بھی میں نے اسی دوران کنٹرول ڈ کے ساتھ دوپلیکیٹ کر کے ان کو اپنی جگہ پر میں نے فکس کر دیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ سی وی تیار ہو چکی ہے جو کہ بلکل اس سی وی کی طرح ہے تو اس لیکچر میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ نے مائیکرو سوفٹ ورڈ کے اندر شیپ سے ایڈ کی ہیں ان کی کیا سیٹنگ ہے ان کے سیٹنگ سیمپل یہ ہے کہ آپ نے جب ایک شیپ ایڈ کر لی شیپ ایڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے فورمیٹ کی آپ مل جائے گی آپ شیپ کا فیل یہاں سے چینج کر سکتے ہیں شیپ کو ایفیکس دے سکتے ہیں یہ بے شمار ایفیکس ہیں جو آپ اپنی شیپ پر اپلائے کر سکتے ہیں 3D روٹیشن بھی آپ اپنی تصویر کی طرح اس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں جس طرح ہم پکچر میں نے دیکھا تھا کہ آپ پکچر کو سٹائلز دے سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنی شیپ کو بھی یہاں سٹائلز دے سکتے ہیں تو یہ کچھ بائی ڈی فالٹ مائکرو سوف ورڈ نے آپ کو سٹائلز دی ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی اپلائے کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس یہاں ٹیکسٹ ڈائریکشن کی بھی آپشن موجود ہے آپ اپنا تمام ٹیکسٹ 90 ڈگری کے اینگل پر آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں پلس یہ کہ آپ جو کام ایک پکچر کے اوپر جو چیزیں اپلائے کر سکتے ہیں آپ وہ تمام چیزیں اپنی شیپ کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ شیپ کی ہائٹ شیپ کی ویٹس بھی چینج کر سکتے ہیں آپ شیپ کو آلائن کر سکتے ہیں شیپ کو پوزیشن دے سکتے ہیں تو یہ بے شمار کام ہیں جو جن کے ذریعے آپ اپنی شیپ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنی ایک ادد سی وی تیار کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ